اسلام علیکم میں ہوں صفدر حسین آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشن انفو ہم نے پڑھنا ہے ریوائز لیو رولز نائنٹین ایٹی چھٹی کے جو قوانین ہیں جو ملازم کو ملتی ہے اس کے مکمل قوانین کیا ہیں ملازم کس طرح چھٹی لے سکتا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے آج ہم نے یہ کچھ سوالات ہیں جو ان کا جوابات دھونے کی کوشش کریں گے کیا چھٹی کے لیے وجہ لکھنا ضروری ہے بہت سے لوگوں کا یہ قویسٹن تھا کیا چھٹی جب لی جائے تو اس کے اوپر کوئی ریزن لکھنی چاہیے یا نہیں لکھنی چاہیے اس کا جواب ہم دونے گے کیا چھٹی لیپس ہو سکتی ہے چھٹی لیپس کس طرح ہو سکتی ہے ختم کس طرح ہو سکتی ہے یہ بھی ہم نے اس کا جواب دینا ہے کیا میڈیکل چھٹی کے بعد میڈیکل ملازم کی فٹنس سارٹیفکیٹ ضروری ہے یہ بھی سوال اس سوال کا جواب دیں گے کیا فارن پوسٹنگ کے دوران ملازم چھٹی آن کر سکتا ہے اس کی چھٹی جو فارن میں چلا جاتا ہے کیا اس کے بعد بھی چھٹی آن کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا کیا بحال ملازم کی چھٹی کاؤنٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی جو ملازمیں رینسٹیٹ ہو جاتے ہیں ان کو بعد ریمول کے بعد اس طرح بحال ہو جاتے ہیں کیا ان کی چھٹی کاؤنٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کیا ملازم چھٹی کے دوران کوئی اور ملازمت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اس کا جواب بھی دیں گے انشاءاللہ کیا ملازم زیادہ چھوٹی کر سکتا ہے جو سنکشنگ آتھارٹی نے جو چھوٹی سنکشن کی تھی اس سے آگے جا کے یعنی اور چھوٹی کر لیں تو اس کے اوپر کیا مسئلہ ہے کیا وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا کون چھوٹی دے سکتا ہے یہ بھی بہت بڑا سوال ہے کہ چھوٹی دینے کی آتھارٹی کس کے پاس ہے چھوٹی کیسے کاؤنٹ ہوتی ہے یہ ساری تفصیلات بھی اس ویڈیو میں ہوں گی انشاءاللہ یہ آپ کو پسند آئے گی چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے بہت شکریہ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا چھوٹی کے لئے وجہ لکھنا ضروری ہے رول ٹوینٹی کیا کہتا ہے یہ لیو رولز کا وہ کہتا ہے جب آپ کوئی بھی قسم کی لیو لینا چاہتے ہیں اس کے لئے ریزن لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں فلاں مقصد کے لئے جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا آپ بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں اگر نہ بتانا چاہیں تو اس کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے اگر پوچھ ہے تو کوئی وہ اس سے کہنا کہ یہ رول ٹوینٹی ہے ہمیں اجازت دیتا ہے کیا چھوٹی لیپس ہو سکتی ہے یہ رول ٹھارٹی ون ہے رول ٹوینٹی ون ہے یا کمپلسی ریٹائرمنٹ اس وقت چھوٹی ملازم کی لیپس ہو جاتی ہے جب ملازم جو اسکوٹ کرتا ہے یہ خود ریزائن کر دے یا اس کی کمپلسی ریٹائرمنٹ ہو جائے اس دوران اس ملازم کی چھوٹی ختم ہو جاتی ہے کیا یو لیپس آفٹر کمپلیٹنگ ون ہے ایک سال کے بعد یا کوئی جنوری سے اکتی دسمبر تک جو ملازم کی جو سیل ہوتی ہیں ٹوینٹی وہ جا کے آگے نیکس ٹیئر میں وہ لیپس ہو جاتی ہے یعنی اس کا اگر آپ نے استعمال کر لے تو ٹھیک ہو گیا ورنہ وہ آپ کے لیپس ہو جائیں گی کیا میڈیکل چھوٹی کے بعد ملازم کی فٹنس سارٹیفکیٹ ضروری ہے اس کے بارے میں رول ٹوینٹی ایٹ یہ ٹوینٹی ایٹ ٹری اے جو ہے وہ یہ بتاتا ہے یہ ایف آر سیونٹی ون ہے یہ ریفرنمنٹل رولز سیونٹی ون ہے جو ایف آر ایس آر کا وہ کہتا ہے یہ بڑے اہم ہے جو ملازمین میڈیکل کی چھوٹی پہ جاتے ہیں آپ کو یہ میں بتاتا چلوں میڈیکل کی لیو جو آپ لیتے ہیں وہ ون ایٹی ڈیز آپ میڈیکل سارٹیفکیٹ لے سکتے ہیں اگر آپ نے ایف پی لینی ہے تو ون ٹوینٹی ڈیز اٹ ٹائم آپ لے سکتے ہیں اگر آپ اس کے ہاپ پہ پہ لیں گے تو اس کو ڈبل کر لیں اور اس کے آپ کی ڈیڈیکشن دو دن کے بدلے میں دو چھوٹیوں کے بدلے میں ایک دن کی ڈیڈیکشن ہو گئی اگر آپ ہاف لیو پہ لیں گے جب آپ میڈیکل چھوٹی سے واپس آتے ہیں تو ایک آپ کو میڈیکل فٹنس سارٹیفکیٹ بھی آپ کو پروائیڈ کرنی پڑتی ہے یہ جو رول تھارٹی ایٹ کہتا ہے اور ایف فار سیونٹی وان کے تاتھ یہ ضروری ہے کیا فاران پوسٹنگ کے دوران ملازم چھوٹی آرن کر سکتا ہے یہ بہت بڑا اہم سوال ہے اگر کوئی فاران پوسٹنگ آ جاتی ہے یا کوئی اور مسئلے کے ساتھ چلا جاتا ہے تو اس دوران جتنی وہ ڈیوٹی کرے گا وہ چھوٹی آرن نہیں کر سکا کیونکہ اگر اس نے دو سال کی تو اس دو سال کے دوران جو چھوٹی اس کی بنتی تھی وہ نہیں بنے گی کیونکہ فاران پوسٹنگ میں چھوٹی وغیرہ جو ہوتی ہے وہ آرن نہیں کرتا ملازم کیا بحال ملازم کی چھوٹی کاؤنٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ بڑا اہم سوال تھا ہر ملازم کے ذہن میں بھی تھا ابھی ریسنٹلی جو سپریم کورٹ کا ایک فیصل آیا اس میں ملازمین کوئیسٹن کے کیا ان کی چھوٹی ملے گی یا نہیں ملے گی جب ملازم ہو جائے یا اس کے بعد اس کی ریسٹیٹوشن ہو جائے یعنی کورٹ کے تروں یا تھارٹی کے تروں تو پھر اس کی جو پریویس سرویس ہوتی ہے اس کی چھوٹی جو ہوتی ہے اور وہ کاؤنٹ ہوتی بھی ہے کیا ملازم چھوٹی کے دوران کوئی ملازمت آؤ کر سکتا ہے ملازم ایک دو سال چھوٹی پہ تھا اس نے دوسری ملازمت دھونڈ لی کیا اس دوران کوئی اور ملازمت کر سکتا ہے اس کے بارے میں رول کیا کہتے ہیں یہ لیو رول کہتے ہیں کہ اگر ملازم چھوٹی پہ بھی ہے وہ دوسری ملازمت نہیں کر سکتا یہ ملازمت وغیرہ جو ہے پرمنٹ جو ہے وہ کسی جگہ وہ ملازم نہیں بن سکتا اگر وہ ایمپلائیمنٹ ہے تو پھر ایک ہے اگر وہ سروس کوئیٹ کر جائے تو پھر اور مسئلہ ہے اگر لیو کے دوران ہے دو سال پانچ سال جتنا بھی ہے وہ دوسری ملازمت جائے نہیں کر سکتا سوال یہ بھی ہے کہ کیا ملازمت زیادہ چھوٹی کر سکتا ہے رول ٹونڈی تری اور ایف آر سیونڈی تری یہ کہتا ہے کہ ان اوہر سٹے آفٹر سنکشنڈ لیو ڈبل پیریڈ آف سچ اپسنس شیل بی ڈیویٹ ڈو ہیز لیو اکاؤنٹ جو ملازم اوہر سٹے کا لگتا ہے جو اس کے اگر دس دن ملازم کو چھوٹی دی گئی تو اس نے پندرہ دن چھوٹی کر لی اوہر سٹے کا لیا اس کے بعد اس کی کلکولیشن کی ہوگی ہر ایک دن کے بدلے ڈبل جو ہوگی دو دن کی کٹوٹی ہوگی اس کی لیو کے اندر یہ رول ہے کہ اگر ملازم زیادہ چھوٹی کر رہے جتنے وہ کرے گا اب دس دن تو اس کی اپنی چھوٹی ہوگی اگر پندرہ دن کے پانچ دن کے ڈبل کر لیں بیس دن کے اس کی کٹوٹی ہو جائے گی یعنی ڈبل ہو جاتی ہے جو اوہر پیریڈ سٹے کرے گا اس کی ڈبل ڈیڈکشن ہوگی یہ رول ٹوئنٹی تری کہتا ہے ایف آر سیونٹی تری کہتا ہے یہ کون چھوٹی دے سکتا ہے بڑا سوال یہ بھی ہے کہ چھوٹی دینے کی اتھارٹی کس کے پاس ہے اتھارٹیز ایم پاور ٹو گرانٹ لیو یہ اتھارٹیز جو بیان کی گئی ہیں یہ ایس آر سپلیمنٹری رولز ہیں ٹو زیرو سکس اور ٹو زیرو سیونٹ یہ بتاتے ہیں کہ چھوٹی دینے کی پاور کس آفیسرز کے پاس ہے ٹو نان گزیٹڈ آفیسرز آفیشلز جو ہوتے ہیں اس پوسٹ کو جس کے اوپر وہ نان گزیٹڈ ایمپلائی کام کر رہا ہے اس کو جو فیل کرنے جس کے پاس آتھارٹی ہے وہ اس کی سلیو کو دے سکتا دے سکتا اگر ڈپٹی سیکٹری کے پاس اگر ڈپٹی سیکٹری دے گا فار نمبر ایک گریڈ کی جو فیل اپ کو سیکشن آفیسر اس کی اپنڈک آتھارٹی ہے فیل اپ کرنے کی تو اس کو سیکشن آفیسر دے گا اگر جس کی دیپٹی سیکٹری دے گا ایڈیشنال سیکٹری ہے تو ایڈیشنال سیکٹری ہے اگر سیکٹری ہے تو سیکٹری دے گا یہ اس کی روٹین ہوتی ہے گزیتر افیسر ایچ و ڈی پرنسپل اکounڈ آفیسر جو گزیتر افیسر اگر چھوٹی لیں گے تو اس کا جو سیکشن آتھائٹی ہوگی ایچ و ڈی ہے اور یہاں پرنسپل آکاؤنڈ آفیسر یعنی سیکٹری ہے ہے وہ جا کے اس کو چھوٹی کو سنکشن کر سکتا ہے چھوٹی کیسے کاؤنٹ ہوتی ہے یہ بڑا اہم سوال ہے کہ چھوٹی جب لیتے ہیں تو ہم اکثر اوقات یہ لکھ دیتے ہیں کہ منتھ یہ چار مہنے کی مجھے چھوٹی چاہیے نہیں ایسا نہیں ہوتا it always applied in term of days rule seven یہ revise leave rule کا یہ 1980 کا کہتا ہے کہ یہ کہ ہمیشہ چھوٹی جب بھی لی جائے گی وہ days میں ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ منتھ میں ہو یا اس طرح لکھیں یا سال میں ہو نہیں جب بھی آپ نے چھوٹی لینی ہے وہ days میں ہوگی اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپیک امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا بہت شکریہ